بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے ایٹیز اباؤڈ دا او جینیسز کسے ریلیٹڈ ہے او جینیسز سے ریلیٹڈ ہے پریویس لیکچر میں ہم نے سپرمیٹو جینیسز ڈسکس کی تھی جس بچے کو سپرمیٹو جینیسز یاد ہو گئی اس کو او جینیسز بھی یاد ہو گئی سکیم وہی ہو گی میٹوسیس ون میوسیس ون میوسیس سکینڈری او سائٹس کی بات کرتے ہیں اووم جو ہے نا اووم ایگ کو کہتے ہیں یا اووہ اووم سنگولر اووہ پلورل دیفنیشن کیا بنے گی آپ نے پڑھا تھا کہ فارمیشن آف ایگ اووریز فارمیشن آف ایگز اووریز 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 اچھا اب ہم نے جیسے وہاں پہ پڑھا تھا کہ تیسٹیز کے اندر سپرم بنتے ہیں تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں اووریز اووریز کے اندر جو ہے نا کیا بنتے ہیں ایک سیلز ایک سیلز بنتے ہیں تو یہ جو اووریز ہیں ان کے اندر کس جگہ بنتے ہیں جیسے تیسٹیز میں سیمنی فیرس ٹیویولز میں بنتے ہیں تو اووریز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ لیٹس کے یہ ہمارے پاس ایک اووریز کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس اووری کے سٹرکچر کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جو سٹیملیٹ ہوتے ہیں بائیدہ ہارمونز پروجسٹیرون یہ اسٹروجن مگرہ ہارمونز جو ہیں فیمیل ہارمونز یہ ان کو سٹیملیٹ کرتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے فولیکلر سیلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ فولیکل بناتے ہیں کیا بناتے ہیں فولیکل بناتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے اوبار بنتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے سے اُبھار بنتے ہیں جیسے وہ بڈز نہیں بنتے تھے فنجائی کے اوپر ہم نے بڈ بنا تھا اسی طرح کے فولیکلز بنتے ہیں کیا بنتے ہیں اس فولیکل کے اندر سیلز ہوتے ہیں اس فولیکل کے اندر جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ مدر سیلز ہوتے ہیں دین وہ ڈیوائیڈ ہو کے آگے پرائیمری سپرمیٹوسائٹس بناتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی کافی سارے سیلز ہوتے ہیں مدر سیلز جرم لائن سیلز جن کو ہم بولتے ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں وہ جرم لائن سیلز مائٹوسیس کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مائٹوسیس کے ذریعے اور وہ فولیکلر سیلز میں کروٹ ہوتے ہیں فولیکلز کے اندر ہوتے ہیں اور ہر فولیکل کے اندر کافی سارے اوگونیاں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اوگونیاں یا اوگونیاں بلورل بول رہا ہے تو اوگونیاں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہوگونیاں سنگولر بولیں گے تو اب یہ ایٹر ٹائمز ہر فولیکل کے اندر سارے کے سارے ہوگونیاں آگے ڈیویلپ نہیں ہوتے ان میں سے چند ان میں سے یا کچھ اونلی ون سنگل ون ایک ہی جو ہوگونیم ہے وہ آگے کنورٹ ہوتا ہے کس کے اندر اب یہاں سمکانی شروع کر لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہوگونیم ہے کیا ہے کس میں کنورٹ ہوگا پرائمری اوہ سائٹ میں بیٹے کس میں کنورٹ ہوگا اوہ سائٹ ٹھیک ہے اوہ گونیم اس کنورٹیٹ انٹو پرائمری اوہ سائٹ اب یہ جو پرائمری اوہ سائٹ ہے اور یہ اوہ گونیم میں یہ دونوں کیا ہیں دیپلائیڈ دونوں کیا ہیں ان کے درمیان میں جو سیل لیویل ہوئی وہ کونسی ہوئی مایٹوسس کونسی ہوئی مایٹوسس اب پرائمری اوہ سائٹ اس کنورٹیٹ انٹو اب یہاں پہ جو سیلیوین ہونی ہے وہ کیا ہونی ہے میوسیس اب اس میں دو قسم کے سیلز بنیں گے بچے ایک ذرا بڑا سیل ہوگا لارج نیوکلیس والا سیل ہوگا جس کو ہم کہہ دیں بلکہ سیل سائٹ میں بنا لیں گے جس کو ہم کہتے ہیں سکینڈری او سائٹ جس کو ہم کیا کہتے ہیں اور ساتھ میں بنتی ہے فرسٹ پولر باڈی کیا بنتی ہے فرسٹ پولر باڈی یہ سمال سیل ہوتا ہے سائز میں شرینٹ نیوکلیس ہوتا ہے یہ ایک بڑا سیل تھا اس سے کیا بنا پرائیمری او سائٹ ایسے تو ڈیوائیڈ ہوا نا دو بنے لیکن ہم یہاں سے ایک ہی کہانی آگے لے کے جائیں گے تو یہاں سے ہم نے دو بنائے ایک بڑے نیوکلیس والا سیل بنا اور ایک چھوٹا سیل بنا اس میں چھوٹا نیوکلیس ہو تو یہ فرسٹ پولر باڈی ہو گئی اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا سکینڈری او سائٹ کیا ہو گیا اب ہمارے کام کا جو ہے وہ کیا ہے سکینڈری او سائٹ ہے اب سکینڈری او سائٹ انڈرگو میوسیس ٹو اس میں کیا ہوتی ہے میوسیس ٹو میوسیس ٹو ہو گی تو یہاں پہ ایک بنے گا اوہم کیا بنے گا اوہم یا کیا بن جے گا جس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ایک سل وہ ہی بڑے سائز کا ہوگا اور جو دوسرا بنے گا وہ کیا ہوگا سیکنڈ پولر باڈی کیا بنے گا اچھا کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو پہلی پولر باڈی ہے کیا اس میں میوسیس ٹو نہیں ہوگی ہوگی اس میں بھی میوسیس ٹو ہوتی ہے سم ٹائم جب اس میں میوسیس ٹو ہوتی ہے تو اس سے بھی آگے دو مزید پولر باڈی سے پولر باڈی ہی بنتی ہے پولر باڈی سے میوسیس ٹو is just like that جیسا پیرنٹسل ویسے ہی یہ بھی پولر باڈی تھی تو یہ بھی جو کام اس کا وہی کام ان کا سائز میں چھوٹے تو سائز میں چھوٹے آپ کی بک سرہ فرسٹ پولر باڈی اور سیکنڈ پولر باڈی لکھتی ہے لیکن یہ والی فرسٹ پولر باڈی میوسیس ٹو کرے یا اس کی کر بھی لے تب بھی کام وہی رہنے اس کا نہ کرے تب بھی وہی رہنے تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ انڈرگو میوسیس ٹو آر نوٹ اب ہمارے پاس ریزلٹ میں دیکھو کیا آیا ہے ایکسل بنا ساتھ میں فرسٹ انڈ سیکنڈ پولر باڈی یہاں ڈیفرنس آیا جب ہم نے سپرمز بنائے تھے تو کتنے فنکشنل سپرمز بنے تھے فور کتنے سپرمز بنے تھے فور کتنے سپرمز بنے تھے یہاں پہ کتنے ایک بن رہے ہیں ایک ساتھ میں کیا بن رہی ہے فرسٹ پولر باڈی اور سیکنڈ پولر باڈی یاد رکھنا اب جو ایک ہم نے بنایا ہے یہ نون موٹائل ہے ایک جو بنایا ہے یہ کیا ہے نون موٹائل ہے ایک جو بنایا ہے یہ کیا ہے نون موٹائل یہ جو ایک ہے یہ نون موٹائل ہے یہ کیا ہے نون موٹائل یہ جو فرسٹ پولر باڈی ہے یہ کیا ہے یہ سیلی ہے یہ چھوٹا سا سیلی ہے لیکن آگے جا کے دیکھنا کیا ہوگا ہم نے جب سپرم بنایا تو اس میں مائٹو کانڈریہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا کیوں رکھا تھا مائٹو کانڈریہ انرجی دے اس کی ریسپیریشن کرے اس کو زندہ رکھے اس کے نیوکلئیس کو یہاں پہ اب اس اوبم تو بیچارہ خود تو نون موچائل ہے موف تو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کو ہم موویبل بنائیں گے بھی نہیں اس کو موویبل لیکن اس کے ساتھ جو فرسٹ پولر باڈی اور سیکنڈ پولر باڈی ہوتی ہے یہ اس کی فوڈ بن جاتے ہیں یہ اس کی فوڈ بن جاتے ہیں یہ اس کو نورش کرتے ہیں یہ اس کو کیا کرتے ہیں ایک سیل کو نورش کرتے ہیں اس کی فوڈ بن جاتے ہیں جب فوڈ بن جائیں گے تو یہ ایک سیل اپنی جو شنافت ہے وہ خود دیں گے یہ خود ختم ہو جاتے ہیں فوڈ یوز کر لیے جاتے ہیں باعدہ ایگ بات سمجھ آئی ایگ ہیپلوائیڈ ہوتا ہے ڈیپلائیڈ ہوتا ہے تو یہ نون موٹائل ہے اچھا پھر آپ نے نا اس میں پڑھا ہوگا کہ جو ایک سیلز ہیں آپ نا ایف ایسی میں یہ بات پڑھو گے جب میوسیس ٹو ہوتی ہے بلکہ میوسیس ٹو سے بھی پہلے میوسیس ون ہوتی ہے میوسیس اور میوسیس ون کے آپ نے فردر ٹو ٹائپس پڑھی تھی نا اس میں کیریو کائنیسیز سائٹو کائنیسیز جو پرو فیز ون تھا میوسیس کا وہ لانگیسٹ فیز تھا کیا تھا لانگیسٹ فیز اس کے اندر جو سیل ڈویجن ہے اس نے سب سے زیادہ ٹائم لین ہے یہی تھا نا اس میں چینجز آتی تھی جنیٹک ویرییشنز آتی تھی کیا آز میٹا بنتے تھے کروسنگ اوور ہوتی تھی یاد ہے وہ جو کروسنگ اوور والی کہانی ہے نا وہ وہاں ہوتی ہے اور جو کروموسوم ہیں وہ الہدہ نہیں ہوتے مکمل طور پہ مکمل طور پہ وہ کروموسوم ملہدہ یعنی پرو فیز میں ہی رک جاتا ہے کام پرو فیز میں ہی یعنی یہاں پہ میوسیس ون میں ہی کام رک جاتا ہے میوسیس ون میں ہی کام رک جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جیسے ہی اس ایگ کو یعنی کہ یہ سکینڈری سپرمیٹوس ہائٹی ہے نا اس کو جیسے ہی سپرم ملتا ہے جیسے ہی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو وہ جو ریمیننگ کٹ رہ گیا نا کام میوسیس 2 وہ فوراں سیکنڈ کی کہانی ہے بہت جلدی ٹائم جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے تو سیل کی ڈیویجن کمپلیٹ ہو جاتی ہے سیل کی ڈیویجن کمپلیٹ ہو جاتی ہے بات سمجھائی تو ایف ایسی کے اندر یہ بات ہے بچے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو میٹرک میں پڑھا تھا کہ پورا سیل ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک پورا بن جاتا ہے پھر جا کے جو ہے نا وہ آگے فرٹیلیزیکشن ہوتی ہے تو آگے زائیگونٹ بنت ہے ایسا نہیں ہے اس کی جو میوسیس ہے نا میوسیس 2 یہ اس وقت نہیں ہوتی یہ تب ہوگی جب اس کے ساتھ کون آ کے ملے گا اس پر ملے گا تو فوراں پہلے ہوگا یہی کام پھر جا کے اس کی فیوئر مکمل ہوگی پھر جا کے اس کی فیوئر مکمل ہوگی اتر وائز یہ یہی پہ رہے گا اسکینڈیس پرمیٹو سائیٹی رہے گا اور اس کی مچوریٹی لیول یہی تک کمپلیٹ ہو جائے یہاں تک کوئی قیسچن ہو کوئی قیسچن نہیں ہے یا ہے سمبری کر لیتے ہیں ہم نے کہا کہ فورمیشن آف ایگل آوبریزز کارڈ او جینسز اوبری کے اندر کیا بنتے ہیں فولیکل میں کیا ہوتے ہیں او گونیا بائی کاؤنٹنگ دی نمبر آف فولیکلز بائی کاؤنٹنگ دی نمبر آف بائی کاؤنٹنگ دی نمبر آف یہ ساری بات ہے سب سے پہلے کیا ہے او گونیم میٹوسیس کے ذریعے پرائیمری او سائٹ پرائیمری او سائٹ میں اندر کو میوسیس ون میوسیس ون میں کیا بنے گا سٹینٹی او سائٹ ہے فرسٹ پولر باڈی یہ دونوں کیا ہوں گے ہیپلوائیڈ ہیپلوائیڈ ٹھیک ہے اس میں پھر فردر کیا ہوگی میوسیس ٹو کیا بن جائے گا او بم یا اگ اور ساتھ میں سیکنڈ پولر باڈی اور یہ فرسٹ اور سیکنڈ پولر باڈی اس کی کیا بن جاتی ہے فوڈ اور سیکنڈ پولر جو اوگم ہے یہ کیا کہلاتا ہے ایک کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک جو ہے یہ فیمیل گامٹ ہے ایک کیا ہے اچھا جی یہ جو آخری میں نے بات بتائیے نا کہ کہاں ڈویون ہوتی ہے کب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اگر بات یہ نہیں بھی سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں آپ ایفیسی میں دیٹیل سے سمجھ لوگا اس کو سم سیلز of the ovary prepare structure called follicles in which many diploid oogonia are present some oogonia produce diploid primary oocyte one of the primary oocyte complete meiosis one and produce two haploid cells the smaller cell is called first polar body and the larger one is called secondary oocyte پھر کہتے the secondary oocyte completes meiosis two and produce two haploid cells second polar body and egg cells meiosis two of the first polar body may or may not occur where as سمجھ آئی بات کی یہ جو first polar body ہے اس میں meiosis two ہو بھی سکتی ہے اور ہوگی بھی تب بھی کوئی بھی فرق نہیں پڑنا نہیں ہوگی تو اگر ہو جائے گی تو تین cells بن جائیں گے وہ food بنے گی نہیں ہوگا تو دو cells food رہیں گی اس کی clear تو یہ آپ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں یہ small size اور یہ large size تو یہ آپ کے پاس oogonium ہو تو آپ comment section پہوچ سکتے ہو thank you allahafiz